ہم نے ان کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے اور پھر میں دوبارہ یہ دورہ دیتا ہوں آپ کے کہنے پہ کہ میں جو آج یہاں بات کر رہا ہوں وہ میں سیاست پر ایک پیج پر کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں معاشی استقام کے لیے معیشت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہی آپ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی اپنا سرمایہ پاکستان لے کر آئے ہیں یہاں پہ ہمارے ایک مومن کی انڈکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں لیکن جب کراچی کا بزنسمن اپنا سرمایہ یہاں لے کر آتا ہے انبیسمنٹ کرتا ہے تو یہاں پہ قبضہ سسٹم جو ہے ایک لینڈ سے گرپنگ سسٹم وہ اتنا متحرک ہو گیا ہے کہ وہ اپنا سرمایہ یہاں سے باہر لے کر جا رہا ہے وہ سکیور ہے اگر وہ سرمایہ لے کر آتا ہے یہاں پر وہ سٹیٹ پہ بھی لگائ گا اسٹاک پہ بھی لگائے گا اس حوال سے آپ کا کہتے ہیں کیوں حکومت ناکام نظر آنی ہے دیکھیں میں بڑا کلیرلی آپ کو اور آپ کے چینل سے یہ بتا دوں کہ ہم نے معاشی استحقام لانا ہے اب جو پاکستان کا بزنسمن ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہو تو اسے بھی چاہیے کہ اپنا پیسہ بہار سے پاکستان لائے ریال سٹیٹ میں لگائے سٹاک ایکشنج میں لگائے میں بحیثیت گورنر سن یہ یقین دلاتا ہوں کوئی بھی بزنسمن ہو آپ نے جو سوال کی ہے اس حوالے سے اگر میرے اس شہر میں اور میرے اس صوبے میں کہیں کسی کی املاق پہ قبضہ ہو رہا ہو کسی کو نجائز تنگ کیا جا رہا ہو گورنر ہاؤس کے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ تعالی کوئی لینڈ مافیا لینڈ گریبرز یا کوئی سسٹم نہیں چلنے دیں گے اور نہ چلنے دینے والوں کو برداشت کریں گے بہت ہو گیا ہم نے آپ پاکستان کی معیشت کے ساتھ نہیں کھلی آخری سوال املاق پر قبضہ ہو گا آباد کے شہر میں پرشوں بھی رو رہے تھے کہہ رہے ہیں یہ پورا اس کی امتحادی ہے اس جو ہے وہ قبضہ ہم آپ نے کر لیا حکومت سے رو رہے ہیں آرمی کیف سکتے کیا جائے سر کنٹو مینٹ کسی نہیں ہوگا کنٹ کریں گے دیکھیں اگر وہ رو رہے ہیں تو میں اپنا کندہ دینے کیلئے کیلئے تیار ہوں آئیں میرے کندے پر سر رکھیں وہ ہم جائیں گے اکاؤنٹ کھول لے ہم جائیں گے پچازار اکاؤنٹ پلچ ان کا بہر بیٹھ کر سیاست نہ کریں پاکستان آئیں سیاست کریں شکریہ شکریہ